السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت عرصے سے ولایت پر بات نہیں ہوئی تو آج زرہ کچھ ولایت پر بات کرتے ہیں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے تو خوف بھی نہیں ہے لا خوفن علیہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کے لیے کوئی غم ہے نہ کوئی رنج ہے تو قیامت کے دن سب لوگوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اللہ کے دوستوں کو عذاب کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور وہ اپنی کسی امید کی ناکامی کے غم میں مبتلا نہیں ہوں گے یعنی کہ ان کی ہر امید پوری کی جائے گی یوں تو ہر شخص بلکہ ہر چیز اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرتی ہے لیکن انسان بڑا بدبخت ہے ہر شخص ہر چیز اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے یعنی ایک ایسی چاہت ہے جو ایک روحانی طور پر تو ہوتی ہے لیکن یہ جو نفس ساتھ میں لگ جاتا ہے پھر انسان اس رح کو بھول جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں میرے بندے اسی قرب کی وجہ سے یہ کائنات جامعہ ہستی پہنتی اور دائرہ وجود میں آتی ہے اگر یہ قرب نہ ہوتا تو کوئی وجود کی بو بھی نہیں سن سکتا اصل ذات کے اعتبار سے ہر شے نیست ہے فنا ہونے والی ہے سب کی اصل عدم ہے سب نے ختم ہونا ہے نیست و نابود ہونا ہے لیکن خاص بندوں کو ایک بے کیف قرب اور بھی حاصل ہے اور وہ ہے قرب محبت عالم مثال میں اہل کشف کو یہ بے کیف محبت قرب جسمانی کی شکل میں نظر آتی ہے قرب محبت کے ان انگنت غیر محدود درجات میں سے اولیاء اللہ کو درجات ملتے ہیں ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں جب میں اس کو پیار کرتا ہوں تو پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور الہ آخر الحدیث جس میں قرب کا اشارہ ہے یعنی بندہ اس وقت تک جو کام کرتا ہے وہ گویا اللہ کا عمل ہوتا ہے امام بخاری نے اس روایت کیا ہے اس حدیث کو بہرحال اس قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا اور اس کا آخری درجہ نبوت ہے جو خاص ہے وہ عام نہیں ہے اور نبوت میں پھر رسالت خاص ہے وہ عام نہیں ہے اور رسالت میں جو سلطان ہے وہ میرے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے درجات دائماً ترقی پذیر ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے صوفیہ کی استلاح میں کم سے کم وہ درجہ جس پر لفظِ ولی کا اطلاق ہو سکتا ہے اس شخص کا ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مجبول رہتا ہے اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی خواہ باپ ہو یا بیٹا یا بھائی ہو یا بیوی یا کوئی اور رشتہ دال ہے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محض اللہ کے لیے اور نفرت ہوتی ہے تو محض اللہ کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کو اگر دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور نہیں دیتا تو اللہ کی مرضی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس گروہ کی محبت آپس میں لیوجہ اللہ ہوتی ہے صرف اللہ کی خاتے ہوتی ہیں اور صوفیاء کی اسطلاح میں اس صفت کو فنا اے قلب کہتے ہیں فنا اے قلب کہ تمہارا دل فنا ہو جائے تمہارے رب کی یاد میں اور تمہارا ہر عمل تمہارا دل قبول ہی نہ کرے اگر خدا کے لیے نہ ہو اور اس کو قبول کرے اگر خدا کے لیے ہوں تو ولی کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے وہ تقوی سے آراستہ ہوتا ہے جو عمال و اخلاق اللہ کو ناپسند ہیں وہ ان سے بچتا ہے پرحیز کرتا ہے اس لیے پرحیزگار ہوتا ہے وہ شرک خفی سے بھی جلتا ہے اور جلی سے شرک خفی سے بھی بچتا ہے اور شرک جلی سے بھی بچتا ہے کہ چھپے ہوئے شرک سے بھی بچتا ہے اور ظاہر شرک سے بھی بچتا ہے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے بلکہ وہ شرک خفی جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جسے ریا جس کو کہتے ہیں دکھاوا وہ شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک ہے تو جو چونٹی کی رفتار کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے وہ اس سے بھی بچتا ہے وہ غرور سے بھی بچتا ہے کینے سے حسد سے بغض سے لالت سے حج سے حوث سے ان تمام چیزوں سے بچتا ہے اور اس کے اخلاق ہمیشہ عمدہ ہوتے ہیں اس مرتبے کو صوفیہ فنائن نفس کا مرتبہ رکھتے ہیں تو اس قسم کے عامال اپنے اندر پیدا کرتے ہیں وہ پھر فنائن نفس کا مرتبہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے لیے فنائن نفس کی استعلاح استعمال ہوتی ہے صوفیہ کا قول ہے کہ ولی جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا شیطان اس کے سامنے ہتیار ڈال دیتا ہے اور اس کا متع ہو جاتا ہے تو یہاں آپ کو دو چیزیں پتا چل گئے فنائن قلب اور فنائن نفس اچھا الذین آمنوں سے اشارہ فرمایا عوضیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یعنی حقیقت ایمان ان کے اندر پیدا ہو گئی ایک ہے نا ظاہراً ایمان لانا لفظاً ایمان لانا ایک ہے ایمان کی حقیقت کو پا جانا ہے تو ایمان کا محل کیا ہے اس کا مقام کیا ہے قلب یعنی کہ دل ہے کمال ایمان یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے دل میں اتمنان پیدا ہو جائے اور پھر انسان اللہ کی یاد سے کسی لمحے غافل نہ ہو اور پھر وہ کانو یا تقون جو ہے نا اور یہ وہ لوگ ہیں جو شرک و معاسی سے پریس کرتے ہیں یعنی اللہ کے عمر و نواہی کی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بابندی کرتے ہیں عبود عود نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبے اس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پرش کریں گے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں فرمایا جو بندگان خدا سے محض اللہ کے لئے محبت رکھتے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے حدیث آپ کو کتابوں کے حوالے سے پچھلے دنوں سنائی بتائی بھی ہے آپ سے شیر کی ہے بارال تو ان کی جو آپس کی محبت ہے وہ صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں اسی لئے جب آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے کہ تو پھر اس زمن میں حضرت ابو حریرہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے سے آیت الا ان اولیاء اللہ کا مانی دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں تو ایسے منجن نہیں ہے کہ انسان درجائے ولایت پر ہو اور اس کے دل میں نفرت کے انبار ہو اس لئے وہ لوگ جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے ولی ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور وہ اتنے متحمل مزاج ہوتے ہیں اتنے متحمل مزاج ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی گالیاں بھی ان پر اثر نہیں کرتے ان کو یہ چیزوں سے پرے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑی پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ گالی دینے والے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کی شفا کے لئے وہ دعا بھی کرتے ہیں اور اگر وہ بیمار ان کے پاس آئے تو وہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اولیاء اللہ میں شامل بھی فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ